بسم اللہ الرحمن الرحیم نکاح کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بیوی کا کوئی شوہر ہے بھی موجود شوہر اس کو طلاق نہیں دیا تھا یا شوہر کا انتقال نہیں ہوا ہے دھوکہ دے کر نکاح ہو گیا تھا تو اب ایسی صورت میں بڑا تفصیل ہے مسئلہ انشاءاللہ آگا آئے گا کہ اب ایسی صورت میں نکاح کا کیا اعتبار ہوگا اسی طرح نکاح اگر نہیں ہوگا تو پھر نکاح میں جو اس کے بعد ابھی جدائی ہوگی اس میں عدد وغیرہ کا کیا مسئلہ یہ تمام باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کلیر کر کے بیان کروں گا جیسا کہ مسائل عدد صفحہ نمبر 26 پر یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا سب سے پہلی بات تو یہ صاف واضح طور پر بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ اگر شوہر ابھی کسی کا موجود ہے طلاق نہیں دیا ہے یا خلا نہیں ہوئی ہے یا شوہر کا انتقال نہیں ہوا ہے یعنی وہ کام جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ایسا کچھ ہوا نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ عورت کسی دوسری سے نکاح نہیں کر سکتی نکاح کر لے تب بھی نکاح نہیں ہوگا نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بلکہ سمجھا جائے گا کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوا بلکل صاف بات ہے ہوتا یہ ہے کہ سہور سے جھگڑا ہو گیا کسی وجہ سے اب دو چار سال آکے باپ کے گھر بیٹھ گئی اب گھر والے جو ہے کسی دوسری جگہ نکاح کر لیے غلط ہے کیونکہ ابھی سہور اس کو طلاق نہیں دیا تھا چاہے آپ دس سال گھر پہ رکھ لیجئے چاہے آپ بیس سال اپنی بیٹی کو گھر پہ بٹھا لیجئے لیکن نکاح ٹوٹا نہیں تھا نکاح توڑے گا سہور اگر توڑ دے گا سہور اگر چھوڑ دیتا ہے طلاق دے دیتا ہے خلا لے لیتا ہے تو اب ایسی صورت میں تم چاہو عدد کے بعد کہیں جو ہے اس کا نکاح کرو اس کی شادی کراؤ لیکن گھر پہ رکھ لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ایسا نہیں ہے لہٰذا کہنے کا مطلب یہ تھا اگر نکاح کے بعد پتا چلا کہ اس کا شہور ابھی زندہ ہے اور طلاق نہیں دیا ہے تو اب سمجھئے کہ اب کام نہیں چلنے والا نکاح ہی نہیں ہوا اب فوراں جدائی کا حکم ہو جائے گا کہ اب فوراں حکم یہ ہے کہ الگ ہو جاؤ جتنے دن گزار لیو جو ہو گیا توبہ کرو معافی مانگو اب الگ ہو جاؤ فوراں کیونکہ اب نکاح کا اعتبار نہیں تھا معلوم نکاح ہی نہیں ہوا تھا تمہارا اب ایسی صورت میں عدد کا کیا مسئلہ ہوگا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر صحبت ہو چکی ہے شوہر بیوی مل چکے تھے جمع کر چکے تھے تو اب ایسی صورت میں عدد گزارے گی عدد اس عورت کے لیے کیونکہ اب جو ہے عدد میں کیونکہ اب جو ہے عدد کیوں گزارے گی خلوت کی وجہ سے صحبت کی وجہ سے یہ ایک تفصیل ہے کیونکہ کیونکہ مسئلہ ذرا دوسرا ہے جیسا کہ مرانا شرف علی تھانوی نفر اللہ مرقدہون عدد کے بارے میں پوری تفصیلات کے ساتھ احکام اسلام عقل کی نظر پر تفصیل سے گفتگو کیا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کیونکہ جواب ملے گا آپ کو تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اب عورت عدد گزارے گی عدد اس شوہر سے طلاق کی عدد نہیں ہے ابھی تو طلاق ہوئی نہیں ہے ابھی بھی اس کا شوہر زندہ ہے وہ ابھی بھی اس کے نکاح میں موجود ہے نکاح میں رہتے ہوئے ابھی عدد گزارے گی کیوں اس لیے کہ اب اس شوہر سے جو دوسرا شوہر تھا حقیقت میں شوہر نہیں تھا حقیقت میں اس سے نکاح ہوا ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کو عدد گزارنا پڑے گا اور عدد گزارے گی ہاں اگر صحبت نہیں ہوئی تھی ہمبستری نہیں ہوئی تھی اور نکاح کے بعد فوراں پتا چل گیا کہا رہے اس کا پہلا سہور ابھی ہے طلاق نہیں دیا تھا اب کچھ ملے بھی نہیں تھے ایسی صورت میں اب عدد گزارنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ایسا کر سکتے ہیں پہلے سہور سے باچیت کر کے وہاں سے طلاق دلا کر پھر عدد گزارے گی اور عدد گزارنے کے بعد اب جو ہے پھر دوبارہ نکاح کر کے یا آپس میں جس طرح رہتے تھے دوسرے سہور کے ساتھ اس طرح رہتی تھی اس طرح رہ سکتی ہے یہ تمام ضروری مسائل ہیں آج کے دور میں پیش آتے رہتے ہیں اسی لئے اس کو جاننا بہت ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں ہمارے ساتھ واتس اپنے